ہمارے سکول میں ایک بچھو آیا اور میں ہم سکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ جب آیا نا ایسے کر کے بھاگ رہا تھا بچے بھی تو پھر میں سائن میں بیٹھ گیا اسلام علیکم گاڑ میں آپ کا دوست علیہ بہت ساپ دیکھ رہے میں ہیٹو چلار پل 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 گا ہوں تو گائز آج کا ملاک جو نا بہت مزلی لہا بلنے والا ہے آپ میرے ملاک میں جڑیہ رہی ہے ہاں تو گائل میرے چیلوں کو سکسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دپائیے جا اوکے ہاں تو گائل ویلوگ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری ریکویسٹ کرتا ہوں ابے جلدی بول کہ میرے جو ویوز ہیں نا وہ ویڈیو پہ کم آ رہے ہیں اور جو سکسکرائب پر ہیں نا وہ بھی کم آ رہے ہیں ایسی نائنصافی نہ کریں اور میرے چینل کو منٹائز کریں اور میرے جو ویو ہے نا وہ کس بھائیے نئی کے میں نئی ساٹھ بار ایسے نہیں ملین میں ہاں تو گائل تو سکسکرائب پر کیا تیرا ہو وہ بھی بہت سارے ملین میں ہو کہ جیسے کہ بلبل امیر ہو جائے ابھی بلبل اتنی بھی کیا جلدی ہے یار تھوڑا سبر تو کر لو ابھی دینی کتنے ہوئے ہیں یار سعید بھائی بلبل سے سبر نہیں ہو رہا ہے یار بلبل تو صحیح بول رہا ہے نا وہ ویڈیوز پہ بھیوز بھی نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے چینل کے ساتھ کہ سابقی ساکھ جائیں گے نا یہ تم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ لڑ رہے تھے ہم سے نگا لڑ نہیں رہا تھا دھابے سے کمنا کہ وہ کرے بھی صحیح ایسے نہیں تو وہ دکھے بنا وہ کہ چلیا یہ کہتا ہے اسے کرو اسے کرو پھر یہ ایسے کریں کریں گے تو صحیح نا میرے بات پہ عمل انشاءاللہ ضرور بلبل انشاءاللہ ضرور یار بلبل ہو جائے گا ہاں اپنے ٹائم پہ نہیں بھائی ان کو دیکھو تو صحیح میری ویڈیوز دیکھیں تو صحیح صحیح ہے بس یار بل بل تو آج کچھ میں نیا کرنا چاہتا ہوں اپنے ویلاگ میں تو آج کیا کیا جائے یار یہ ایک بات تو مجھے تم بتا دو ایسا نا حسن بھائی یار آج کیا کرنا چاہیے ادھر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو ویلاگ چلے گا تو آگے تو آ جاؤ نا بس آپ دونوں بات کرو ویسے بھی تم تو تھوڑا بتا دو آج کیا نیا ویلاگ کرنا چاہیے آپ جو کرو کہ مجھے منظور ہے ویسے بھی تمہاری جو وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ اس کی تھاٹ کیا ہے اس سے پوچھو یار بل بل میں نے کل سعید بھائی کو بولا یار کہیں چلیں کھانے پینے اس نے بولا یار وہ پچھلی بات ہی اس کو چھوڑو نا یار سمجھا کرو نا بل بل کس آدمی کے آسانے بل بل کو بھی تو پتا چلے آپ کس قسم کے آدمی ہو یار پتا ہے چھوڑو سنو بل بل جی بھائی یار آج میں سوچ رہا تھا بلاگ میں تو آج جو ہے ہمارے تھوڑا ہی آگے جو ہے قریب سے یہ کینال جو ہے وہ بہرہ ہے تو اس میں ہمیں نا لیا جائے نائی نائی بھائی نائی بھائی یار ایسے کیسے سوچ لو یار کتنی گرمی ہے یہ دیکھو مجھے کتنا پسینہ آرہا ہے ابھی دس پینڈ بھی نہیں ہوئے یہاں رکے اور اتنا جو ہے مجھے پسینہ بھی آرہا ہے حسن بھائی آپ کیا بھولتے ہو جائے گا بل بل اس کی لیند بھی تو دیکھو نہیں نہیں اس کو جو ہے نا میں ایک کنارے پر جو ہے نا اس کو وہاں پر نے لاؤں گا نہیں نہیں وہاں پر بھی نہیں کیوں نہیں تم کو کیا نہیں تیرنے آتا کیا وہی تو نا نہیں تیرنے آتا اسی لیے تو منع کر رہا ہوں آپ کو تمہیں نہیں تیرنے آتا یار اتنی بڑی جو ہے وہ تمہاری حیط ہوگی ہے چلے چلتے چلے چلتے پر اس کے بھائی حسن بھائی کے کام تو دیکھو نا بھائی نہیں ہوگا نہیں ڈوب جاؤں گا ایسا میں مجھے کوئی ڈھر نہیں نہیں تمہیں ڈھر نہیں ہو رہا تو پھر میں نے تم کو کہا کہ یار چلو تو چلتے ہیں کنال میں جو ہے وہ وہاں پر بلاگ بیچھا بن جائے گا اور ادھر سے جو ہے ہمیں تیریں گے بھی اور گرمی ہوگی کب چلیں کب چلیں ختم ہو جائے گی یار پہلے سمشورہ تو کرنے نا یار اتنی تمہیں کیا جلدی ہے ابھی بھی دن پڑا ہے سورج ابھی جو ہے وہ کھڑا ہے وہاں پر ہاں تو حسن کیا بولتے ہو یار یار میں تو نہیں چلوں گا بس آپ دونوں جاؤں نہیں یار دونوں کیسے جا سکتے کیسے کہ اگر تم کو تو میں بل بل کو کہوں کہ وہ ٹاؤزر شرٹس لے کے آئے دیسے کہ یہ کپڑے ہمارے خراب ہو جائیں گا نا اسی لیے بل بل ہاں اپنے صحیح کا یار مجھے نا نہیں نہیں یہ نا میں نہیں چلوں گا تم جاؤں بس تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا نا نہیں نہیں تو پھر ایسے بات کیوں کر رہے ہو تو اب بات یہ سیکھ کر رہے ہو جب بندے کو نہیں آتا ہے تیرنا تو کیا کرے تو بندہ سیکھ جائے گا میں نے کون سا جو ہے وہ بل بل جتنا تھا تو میں نے کون سی سیکھی ہوئی تھی میں بھی آستہ آستہ سیکھ گیا ہوں نا تو چلو چلے یار 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 یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کو بھی نہیں آتا تیرنا صدی بات کرو نا سہید بھائی مبائی دن فارماوس پر کیسے تیر آیا تھا میں نہیں نہیں وہ چھوٹا تھا یہ بڑا ہے چھوٹا تھا یہ تھوڑا بڑا ہے اس سے تھوڑا آئیٹم بڑا ہوگا جیسا کہ تھوڑا اس بات کو میں نہیں نہیں آنگا بس ابھی یار لڑ کیوں رہے ہو آرام سے بولو نا سعید بھائی میں نہیں نہیں آنگا بس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں یار مزے کی بات بات میں سن لیں گے وہاں پر نہ آتے ہوئے سن لیں گے لڑ کیوں رہے ہو نہیں بھائی مزے کی بات بہت بھائی ہمارے سکول میں چلو ٹھیک ہے یار اس کی بات سنی جائے سراؤں ہاں تو صحیح بھائی ہمارے سکول میں ایک بچ ہوا آیا اور میں ہم سکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ جب آیا تو اس کو دیکھے ٹیچر ریچر وہ ڈر گیا اور بچے بھی وہ جا کے امی مجھے بتا لو امی امی ہاں وہ ایسے کر کے پھر ڈر گئے اب جو پہ جو آخر میں وہ آپ کو وہ پتہ ہے پھر میں جو یہاں وہ وہ سرے جو بھی بچے تھے اور ٹیچر تھے ٹیچر ریچ سے اسے کر کے بھاگ رہا تھا اور بچے بھی جو پھر میں سائن میں بیٹھ گیا پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر وچھو وہ میری میرے سر کی ریانہ تو وہ وچھو میری میرا گسہ دیکھ کے پھر وچھو آرام سے چلا گیا پھر میں ٹیچر کو بھی بلا کے لیا اور پھر بچوں کو بھی پھر سکول میں پڑھ کے پھر چھوٹی تھی میں بہت ہس رہا تھا استاد کیسے بھانگ رہا تھا اور یہ ہاتھ دوسائی بھائی پھر آپ بھی بتاؤ میرے انساڈ آپ کو کیسا لگا بہتی کمال کا جھوٹ تھا لیکن وہ تھا کیسے ہاں تو ہم بیٹھے تھے نا وہ عرم عرم سے کتنا سا وچھو آ گیا تو پھر میرا گسہ دیکھ کے چلا گیا اور استاد بھی چلا گیا تو پھر تمہیں دلیری کا آوارڈ ملا کی نہیں ملا تو میں سارا دن استاد سے پانشمنٹ کھاتا تھا نا آج استاد نے بولا شہباز بہت ہی کمال کر دیا بیٹھے تو منٹر ہے منٹر اس کلاس کا دلیر بندہ ہے تو میں پانشمنٹ بھی نہیں کھاؤ گا پھر میں بچ کر رہا ہوں گا ہاں کیا بات ہے سعید بھائی دیکھا اس نے کیسے جھوٹ اپنی صفائی سے پیش کیا کمال سے جھوٹ بولتا ہے کمال سے جھوٹ بولتا ہے بڑا ہڑا ہی بندہ ہے یہ دا یار بل بل آپ سچی بتاؤ یہ جھوٹ سارا سارا سنیب کیسے میں لگ رہا ہوں موسا کیوں کر رہے ہو بل بل ہم تو پوچھ رہے ہیں سچ بتاؤ نا پوچھ رہے ہیں بہت یہ سکتا گستہ بھی تو آگا ہاں تو گائز آپ نے دیکھیں بیٹ بیٹ کی دلری ایک بچھو کو ٹپا دیا ہاں تو گائز میرا ایپ کو بلاغ اچھا لگا ہو چینلے کو سکس کے رائپ اور بیل آئیکن کا بٹن دبل دینا ملتے ہیں اگلے بلاغ میں خدا آفیس ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی